میڈیسن کی سپلائی چین پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریٹ ختم ہوئی ہے پاکستان کے اندر میڈیسن کی جو پرائیسز ہیں وہ بہت زیادہ انکیز ہو رہی ہے دوسری طرح اگر ہم اسلامی کنٹیز کی بات کے قطر نے جب سے جو ہے انڈیا کے سیون نیوی آفیسرز کو جو ہے پھانسی کا حکم دی ہے اس طرح بھی جو ہے انڈیا نے میڈیسن کی سپلائی بند کر دی اور قطر بھی جو ہے میڈیسن کی سپلائی نہ ہونے کے وائے سے بہت زیادہ پریشانی میں مفتل ہے آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے بات کے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اپنی پاکستان کی میڈیکل فیلڈ کو کس پوزیشن پر دیکھ لے ہیں میڈیسن کا جن سے حوالے سے ہے ہمارے پاس پہلے تو آتی تھی امپورٹ ہوتی تھی کس کس کنٹریز سے ہوتی تھی فرانس سے دوسرے یوکے مالک سے دوسرے مالک سے ہوتی ہے لیکن جب سے یعنی کہ امپورٹ بند ہوئی ہے کووٹ کے بعد بھی آپ کو پتا ہے میڈیسن کے ریٹ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ آج کے طور پر میں پیناڈول بھی کھڑیدنا ہے گریب بندے کے لیے بہت مشکل ہوگی آج لیپس کے اندر کوئی ٹیسٹ ہے سی بی سی ہے لیفٹی آر ایفٹی وہ بھی کروانا کوئی یعنی کوئی مزدور بندہ نہیں کروا سکتا یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی گریب بندے کے لیے سانس لینے کا بھی یہاں پہ اس کا بھی ٹیکس دینا پر گنجائے گنجائے اس نے جھوٹ آپ کیونکہ میڈیکل فیلڈ سے ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو علاج پاکستان میں نہیں ہوتا تو ڈاکٹر ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ یورپ چلے جو یا انڈیا چلے جو تو انڈیا کو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر اتنا ریکیمنٹ کیوں کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ وہاں پہ یوٹھ ویسی ہے کہ میڈیکل کو اوپر لے کے جاری یہاں کے کوئی ڈاکٹر ہوگا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ستر اس کو میڈل ملے اور اس کا نام نے مجھے ابھی ذہن میں آرہا لیکن اب وہ بے روزگار ہے کیونکہ یہاں پہ ستر میڈل ملے اور بے روزگار ہے اس کا یہاں پہ پہلے بھی میڈیا نے اس کو دکھایا گیا لیکن گریب بندے کو اوپر لے ایس ڈی سی ٹھیک ہو جائے صرف ایس ڈی سی تو ہمارا نظام ٹھیک ہو جائتا بہتری موسیقی